السلام علیکم قائز کیسے ہیں جناب خیریہ سے اللہ تعالیٰ کی ازاد پاک سے امید کرتا ہوں سب ہی میرے پیارے دوست خیر وافت سے ہوں گے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رانا ساجد تحصیل نرپر تھل دشت خشاب میرے پیارے دوستو میرے پاس یہ زمین زرخیز زمین لال مٹی والی زمین ہموار زمین ٹوٹل لیول پر پڑی ہے تیرہ اکڑ برائے فروخت ہیں تیرہ اکڑ ہیں برائے فروخت ہیں چنک اس میں کاشت کیا گیا ہے ساتھ والی زمین عباد ہے ساتھ والی زمین بھی میں اپنے پیارے دوستوں کو دکھاؤں گا جو پہلی مرد میں میرے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں میرے دوست وہ میرے چینل سسکرائب کر لیں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے چی ویڈیو ملتی رہیں گی میرے یہ یوٹیوب چینل ہر قسم کی پروپرٹی سیل پرچیز کرنے کا یوٹیوب چینل ہے اگر کوئی بھی میرے پیارا دوست اپنی زمین یا پلازہ یا مارکیٹ سیل کرنا چاہتا ہے مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کی ویڈیو ڈالوں گا اور آپ لوگوں کی پروپرٹی جلد سیل ہو جائے گی یہ میرے پاس تیرہ اکڑ برائے فروخت ہیں یہ دیکھیں اس میں چنہ کاشت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ والی زمین یہ ایک فیصل آباد کے دوست تھے ہمارے اس نے خریدی تھی فیصل آباد کے دوست تھے اس نے یہاں پر ساتھ میں پندرہ اکڑ خریدے تھے اور ٹویل لگایا تھا اس زمین کو آباد کیا تھا یہ دیکھیں اس میں آپ لوگوں کو لال مٹی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ ہموار زمین ہے تیرہ اکڑ ہے مناسب قیمت ہے بہت ہی مناسب قیمت ہے اور ساتھ والی ریت والی زمین ہے ٹوٹل ریت ہے ریت کا بہت بہت بڑا ٹیلہ تھا یہاں پر یہ اس دوست نے خرید کر یہاں پر دیکھیں گندم کاشت کی تھی آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں گندم کتنی اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ ریت کے ٹیلے پر گندم کاشت کی گئی ہے اور آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی گندم ہوئی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں میرے پیارے دوستو ہمارے تھل کی زمین بہت ذرخیز ہیں آئیں یہاں کا ویزٹ کریں سستی زمینیں ہیں یہاں پر زمین خریدیں ہر طرف آپ لوگوں کو ذریع فارم ملیں گے یہاں پر لاہور گجرانوالا گجرات فیصلہ باد سیالکوٹ منڈی باہولدین راول پنڈی سلام آباد ملتان باہولپور سندھ کے پی کے سے بھی لوگ یہاں پر زمینیں خرید رہے ہیں اور یہاں پر زریع فارم بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے تھل کی زمینیں سستی ہیں اور ہمارے تھل کے علاوہ زمینیں بہت مہنگی ہیں تو اسی لئے میں اپنے پیارے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے تھل کا ویزٹ کریں اور یہاں پر سستی زمین خرید کر زریع فارم بنائیں یہ ساتھ والی تیرہ اکڑ برائے فروخت ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پر جو ریت کا ٹیلہ تھا اس کو عباد کیا گیا ہے ماشاءاللہ گندم کیسی کتنی اچھی ہوئی ہے ماشاءاللہ ریت کے اوپر ہے یہ مٹی پر نہیں ہو گندم ریت ہے ٹوٹل ریت ہے یہاں پر یہ اس ریت کے ٹیلوں کو وہیں پر برابر کر دیا گیا ہے ہمار کر دیا گیا ہے اور اس میں اس میں گندم کاشت کی گئی ہے ماشاءاللہ اور یہ جو ساتھ اکڑ ہے اس اور یہ جو تیرہ اکڑ ہے ہمار ہے لال مٹی والا ہے زرخی زمین ہے اگر اس کو بھی آپ لوگ عباد کریں یہاں پر باغات لگائیں آپ کی مرضی ہے یہاں پر اگر آپ زیتون اگائیں انجیر اگائیں یہاں پر مکعی کپاس اس کے علاوہ آپ کوئی باغ لگانا چاہتے ہیں کنو مسمی کا مالٹے کا کوئی باغ لگانا چاہتے ہیں مرود کا لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ لال مٹی والی زمین ہے زرخی زمین ہے اس تیرہ اکڑ کی جو فی اکڑ کی دیمانڈ ہے باقی جو کمی بیشی ہوگی موقع پر ہو جائے گی تو میرے پیارے دوستو آپ آئیں ہمارے علاقے کے ویزر کر کے دیکھیں آپ لوگوں کو ہمارے پورے علاقے میں زرعی فارم نظر آئیں گے جو مقامی آدمیوں کے نہیں ہیں یہاں کے آدمیوں کے نہیں ہیں وہ زرعی فارم دور دور سے جو یہاں پر انویسٹر اور کسٹمر زمیندار حضرات یہاں پر زمینیں خرید رہے ہیں وہ زرعی فارم ان لوگوں کے ہیں یہاں پر کیٹل فارم ہویشی فارم بنایا جا رہے ہیں اگر کوئی بھی اپنی دوست پراپرٹی سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں نے آپ لوگوں کو ڈیمانڈ بھی بتا دیا اور اس کی لوکیشن جو ہے تحصیل نورپرتھل ڈشٹک خوشاب ہے اب کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ خوشاب کہاں پر ہے خوشاب بھکر میاں والی زلہ جنگ میرا موبائل نمبر ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے اجازت دے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ